اسلام علیکم my youtube people i hope آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے welcome to my channel تو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک hair oil کی remedy لے کر آئی ہوں جو آپ کے اور آپ کے بچوں کی لائس کے پروبلم کو solve کرے گا آپ کے بالوں کو شائنی اور سلکی کرے گا تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی remedy سب سے پہلے میں نے لیا ہے mustard oil جیسے سرسو کا تیل کہتے ہیں ایک بال اس کے بعد میں نے کلز لیے لونگے دس سے پندرہ عدد جی میں نے گرلک لیا ہے چار سے پانچ عدد آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے لینا ہے دیسی لیسن لینا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ وہ آپ کے سر کے فنگس کو اور آپ کی خوشکی کے پروبلم کو سولف کرے گا اس کے بعد ہم نے فورتھ انگریرینٹس لینا ہے اپنے جائفل جس کو نٹ میک کہتے ہیں یہ لینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کو اس طرح سے توڑ لینا ہے توڑ کے پیسیز میں کر لینا ہے صحیح اور اس کے بعد پھر آپ نے آئیل میں دالنا ہے پھر یہ ہم نے نیم پیسٹ لیا ہے پھر اپنے سے پیسٹ بنا لینا ہے یہ میں نے دیکھئی یہ لیوز یہ آپ نے ایک بول پھر بھора بھر کے لیوز لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جیسے میں نے یہ پیسٹ بنایا اپنے سے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کر اپنے اس کے بعد اپنے آئیل میں ڈالنا ہے اس کے بہت بینیفیٹس ہیں یہ انٹی بیکٹیرل پرپس رکھتا ہے تو دیکھیں کہ آپ ہم نے اس طرح سے اپنے پیان میں آئیل ڈالا میڈیم فلیم پر آپ نے رکھنا ہے آئل کو دادا تیز نہیں رکھنا ورنہ یہ جل جائے گا آئل اور جل کے جو ہے آپ لوگوں کو نقصان فائدہ کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو میڈیم فلیم پر پھر اس میں گارلک ڈالنے ہے سیکنڈ انگریزن سے ہمارا جائفل وہ ڈالنا ہے تھرڈ انگریزن سے ہمارا لونگ گئے وہ ڈالنی ہے اور اس کے بعد لاس میں اب ہم نیم کا پیس ڈالیں گے ہمارا اور آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے نا زیادہ ہائی نا زیادہ لو یہ دیکھیں اب ہم نے ڈال لیا اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سب ساری سب ڈال کے انگریزن اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے میڈیم فلیم پر وہ انہیں سب جل جائے گا آپ نے جب تک پکانا ہے جب تک اس میں نیم کا جو آپ کا پیسٹے وہ مکس نہ ہو جائے اور اس میں حل نہ ہو جائے بلکل اس کا پانی جو اس کے اندر ڈرائ ہو جائے گا ڈرائ ہو کے اس کی الگی جو شگل وہ چینج ہو جائے گی آئل کی یہ یلو سے ہلکا سا گرینیش لوگ دے گا آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ لوگ نے اس کو میڈیم فلیم پر مکس کر کے پکانا ہے خوب اچھے سے جب یہ اچھے سے پک جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس پرین کرنا ہے دیکھیں ہم دھیرے دھیرے اس کو پکاتے رہیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو اس طرح سے آئل کو پکانا ہے اور چمچہ چلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے لگی بھی نہیں سارے انگریڈینٹس میں جلی بھی نہیں بہت اچھی سمیل ہے اور یہ آپ کے بہت زیادہ بینیفٹ دے گا آپ کے بالوں کو اور اس کے ہنڈیٹ پرسنڈ ڈیلٹ ہیں یہ دیکھیں گے میں نے اس کو اس طرح سے پکا لیا دیکھیں اس کے بعد اب ہم اس کو سٹرین کریں گے ایک بول میں آپ لوگوں نے بھی اسے بول میں اس کو سٹرین کر لینا اس کے بعد پھر ایک بوٹل میں جب تھنڈا ہو جائے تو اس کو سیف کر لینا ہے یہ آپ کا آرام سے چلے گا لانگ ٹائم تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس میں کیونکہ کہ میں نے جتنی بھی چیزیں لیے سبھار بل چیزیں جو ایزی لی آپ کے کچن میں آپ لوگوں کو آویلیبل ہوتی ہیں اس طرح سے یہ آپ نے سب اس میں سٹرین کر لینا ہے جب یہ اچھے سے پورا سٹرین ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کو اس میں کلاسٹ انگیئنس بتاؤں گی جو میں نے اس میں ڈالا ہے جو آپ کے بالوں کو اور بینیفٹس دے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے پورا سٹرین کر لینا ہے جب یہ پورا سٹرین ہو جائے تو اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو بوٹل میں سیف کر لینا ہے دیکھیں میں پریس کر کر کے سارا آویل اس میں سٹرین کر لوں گی اور اس کے بعد آپ اس میں لات نیریرین سپنا ڈالیں گے وہ ہے وائٹیمین ای کیپسول جو آپ کے بالوں کو گروت دے گا اور آپ کے بالوں کو تھک کرتا ہے اس کے بہت بینیفٹس ہیں یہ میں ضرور اس میں ڈالتی ہوں لاسٹ میں آپ لوگوں نے بھی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پورے آویل میں اور آپ لوگوں نے جب اس کو اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے تو کوشش کریں گے ذرا سا اس کو اگر آپ نارمل ہیٹ کر کے کریں تو اس کے زیادہ اچھے بینیفٹس ہوں گے آپ لوگوں نے یا شیمپو سے ایک گھنٹہ پہلے اپنے بالوں میں اس کو اپلائے کرنا ہے اتنے اچھے سے اس کو اپلائے کرنا ہے کہ آپ کی روٹس میں جو اچھے سے جذب ہو جائے اور اس کے ایک گھنٹے تک آپ لوگوں نے اس کو لگا کے بالوں کو شاور کیپ سے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک گھنٹے بعد اپنے سر کو واش کر لینا ہے شیمپو سے آپ دیکھئے گا آپ لوگ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور یہ ایفیکٹڈ ریمیڈی ہے اس کے بہت اچھے آپ لوگوں کو بینیفٹس ملیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹ میں تو میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھے اچھی اور اچھے اچھی آپ لوگوں کی ہیلت اور بیوٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی تو پلیز اگر میرا چینل آپ لوگوں کو پسند آئی ہے میری ریمیڈی تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ کیجئے میری ویڈیو